موسیقی کہ نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے نظر نظر میں اترنا کمال ہوتا ہے نفس نفس میں بکھرنا کمال ہوتا ہے بلندی اوپر پہنچنا کوئی کمال نہیں بلندی اوپر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے بلندی اوپر ٹھہرنے والا وہ شاعر جسے دنیا عدب التازدیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے بچار مصروں کی روشنی میں انہیں امادہ سخن دے رہا ہوں آپ پرزور تعلیوں سے اس شاعر کا استقبال کریں کہ وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں گل کے شہدہ ہیں مگر خار اٹھا لیتے ہیں وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں گل کے شہدہ ہیں مگر خار اٹھا لیتے ہیں اور ہم وہ شاعر ہیں کہ جب ظلم کا سر اٹھتا ہے ہم کلم پھیک کے تلوار اٹھا لیتے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں ارتاب زیادہ صاحب اسلام علیکم حاضرین سب سے پہلے تو میں بھائی عمران مانگرولوی صاحب سلاح الدین صاحب اور نئی مختر صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے جتنی محنت کی تھی اس کا پھل انہیں مل گیا میں آپ سب کی جانب سے تمام شورہ مشاعرات کی جانب سے اور ناظر میں مشاعرہ اسماعیل نظر صاحب کی جانب سے انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں اس عدبی معاہل سے جڑا رکھے دوستو یہ جو مشاعرہ ہے کربلا میدان میں منقب کیا گیا ہے اور یہ جو مہینہ ہے یہ مخرم الحرام مہینہ ہے میں چاہوں گا کہ اس میدان کا بھی حق ادا کر دوں اور اس ماہ محرم کا بھی حق ادا کر دوں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو مجھے اچھا لگے گا میری آواز میں آواز بلائیں تو مجھے لگے گا کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ حق کی آواز میں آواز بلاتے ہیں پیش کرتا ہوں آپ سب کی محبتیں دعائیں چاہتا ہوں مجھے لگے دین پہ سر اپنا کٹانے والے ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے سنانے والے سنانے والے ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے سنانے والے بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا لیکن بہت سے خاموش محبتیں صاحب کی نجز کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے ناہدہ بیگم جو یہاں بیٹھی ہیں خاتون ہیں وہ میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں آپ سب کی جانب سے ان کی بھی نز کرنا چاہتا ہوں یہ شیر ملحظہ فرمائے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ میں یہ شیر پڑھ رہا ہوں کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے میں شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرمائے ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے سنانے والے یہ جو رونق ہے 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 یہاں یوں ہی نہیں غور سے دیکھ بزم میں بیٹھے ہیں مولا کے گھرانے والے گھرانے والے یہ جو رونق ہے یہ جو رونق ہے یہ جو رونق ہے یہ جو رونق ہے بزم میں بیٹھے ہیں مولا کے گھرانے والے گھرانے والے ہم تو ہیں نیزوں پہ قرآن سنانے والے سنانے والے عظمت دین پسر اپنا کٹانے والے کٹانے والے مشارہ مشارہ میڈیا کے حوالے سے مشارے کو پورے پوری دنیا میں دکھایا جائے گا آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ جب ہمیں تو سنتے ہی رہتے ہیں لوگ لیکن جب آپ کی طرف کیامرہ پہنچے ایک کیمرامین جب آپ کی طرف کیمرہ لے جائے تو پوری دنیا کو یہ بھی معلوم پڑے کہ مانگرول والے مشارہ ایسے سنتے ہیں اور یہ بھی سیکھ جائیں کہ مشارہ ایسا ہی سنا جاتا ہے پیج کرتا ہوں وزل کا مطلع اور آپ تمام کی دعائیں چاہتا ہوں ملاحظہ ہوتا ہے سنیں ایک سلگتا چیختا ایک سلگتا چیختا ایک سلگتا چیختا ایک سلگتا چیختا ایک سلگتا ایک سلگتا چیختا ایک سلگتا چیختا خوریز منذر قید ہے رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے 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 پطور خاص یہ شعر میرا مشن ہے میرا مقصد ہے کہ اپنی قوم تک وہ بات پہنچا سکوں جس سے انہیں فائدہ حاصل ہو اسماعیل نظر صاحب آپ کی حوالے سے یہ شعر پڑھتا ہوں مقدر قید ہے مقدر قید ہے میں ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جو بچے ہیں بڑی خوبصورتی سے مشاعرہ سن رہے ہیں اور انہی کو دیکھ کر کے ان لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور یہ بھی اپنی دعاوں سے نوازتا ہے شیر پڑھتا ہوں ملازم مقدر قید ہے بھول نامت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر روشنی کو دیکھ کر بھول نامت بھول نامت بھول نامت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر بھول نامت 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 تاریخ کمرے میں سکندر قید ہے بھول نامت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر بھول نامت اپنے گھر کی بھول نامت اپنے گھر کی روشنی کو دیکھ کر قبر کے تاریخ کمرے میں سکندر قید ہے سکندر قید ہے کیا کہنے کیا کہنے آج کے اس دور میں سچ کے مخالف ہیں بہت کیا کہنے سچ کے مخالف ہیں بہت آج کے اس دور میں سچ کے مخالف ہیں بہت دوسرا مصرہ اگر سلقے سے لگ گیا ہو تو یہ تمام شاعر جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں تو مجھے لگے گا کہ وہ بھی سن رہے ہیں مجھے پیش کرتا ہوں آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں سچ کے مخالف ہیں بہت تیرگی آزاد ہے ماہ منورت ہے دوستو اگر اچھا لگا ہو تو یہ پوری محفل میں زوردار تعلیم ہونا چیئے شیئر کے لیے بہت شکریہ حضرت بہت شکریہ میرا میرا شیئر کہنا آج سفل ہوا اور حصول ہوا میں آپ کا بہت احسان مند ہوں اب یہاں سے جو دو تین شیئر ہیں اس گزل کے میں نے تو اتنی ذمہ داری نبھا دی اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ میں نے صلیقے سے کہلیے ہوں تو محبتوں سے نواد دیں پیش کرتا ہوں کیا کہنے ہو مقدر قید ہے آج کے اس دور میں آج کے اس دور میں سچ کے مخالف ہیں بہت تیرگی آزاد ہے ماہ منور قید ہے ماہ منور قید ہے ماہ منور قید ہے اور یہ بھی دیکھئے گا بطور خاص بلاہذا فرمائے ہم جسے سہرا سمجھتے ہیں بہت سہراب ہے بہت سہراب ہے کیا کہنے ہو ہم جسے سہراب سمجھتے ہیں بہت سہراب ہے اس کی تہے میں ایک محبت کا سمندر قید ہے سمندر قید ہے اس کی تہے میں ایک محبت کا سمندر قید ہے سمندر قید ہے میں بظاہر میں بظاہر میں بظاہر چیختہ رہتا ہوں لیکن ایزیا لیکن ایزیا کیا کہنے اپنا تعریف پیش کر رہا ہوں ملحظہ میں بظاہر میں بظاہر میں بظاہر چیختہ رہتا ہوں لیکن ایزیا لیکن ایزیا میرے اندر خامشی کا ایک لشکر قید ہے ایک لشکر قید ہے بیرے اندر خامشی کا ایک لشکر قید ہے لشکر قید ہے رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر قید ہے مقدر قید ہے واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ یہ دلداروں دلوالوں کی بستی ہے میں چاہوں گا کہ ایک مطلع ان کی نز کرتا چلوں اب آپ دیکھیں گے آپ کے دائیں بائیں کوئی بخیل کنجوس تو نہیں بیٹھا ہے اس لئے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ اس مطلعے پر خامش وہی رہے گا جو بہت کنجوس ہے کیا کہنے بخیل ہے اب آپ نظر دوڑھائیں اپنے دائیں بہیں کون بیٹھا پیس کھتا یہ اتا کی سنے دوستہ اب میرا ایمان ہے کوئی بھی خامش نہیں رہے گا پیش کرتا ہوں اگر ایمان اگر ایمان سلامت ہے اگر ایمان سلامت ہے اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ باتتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ باتتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا جو صدقہ باتتے ہیں ان کا دھن ملہ نہیں ہوتا دوستو میں نے جہاں بھی میں نے مشارہ پڑھا ہے یہ گزل ضرور مجھ سے پڑھوائی گئی لیکن اس کا ایک شیر جو ہے اب تک میری ہمت نہیں ہوئی کہ کسی ایسی جگہ ایسے لوگوں کی نظر کر دوں جو اس کے لائق ہوتا ہے آج وہ لوگ مل گئے مجھے جن کی نظر میں یہ شیر کرنا ہے کیا کہنا ہے بیش کرتا ہوں اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا اللہ کی قسم میں نے نات پاک پڑھی گئی اس کے بعد سے کم سے کم ستارہ اٹھارہ شاعروں نے پڑھا ہے لیکن اللہ کی قسم اسماعیل نظر صاحب آپ بھی گواہ ہیں ایوب گازی صاحب دواہ ہیں کوئی بھی جملہ ایسا نہیں آیا عوام سے پبلک سے کہ شاعر کا دل دھک جائے اس کی بلہ آزاری ہو آپ نے جس سلیقے سے اس مشاعرے کو سنا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ شیر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں مرادہ فرمائے اگر ایمان سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر چھپ رہتا زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر چھپ رہنا اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہیں ہوتا دوستو اتنے بھرے پورے مذہبے میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے میں اس پاکیزہ سینے کی نظر شیئر کرنا چاہتا ہوں متعذر فرمائے اگر ایمہ سلامت ہے تو من ملہ نہیں ہوتا جنہیں آیات قرآنی جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی جنہیں آیات قرآنی جنہیں آیات قرآنی زبانی یاد ہے ان کی لا حد محفوظ رہتی ہے کفن ملہ نہیں ہوتا لا حد محفوظ رہتی ہے کفن ملہ نہیں ہوتا لا حد محفوظ محفوظ رہتی ہے کفن ملہ نہیں ہوتا مدینے کی مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ بے شک بے شک کہہ دے پورا مجمع سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب شیر کا اختتام ہو تو مجھے لگے کہ صاحب ایمان کی یہ محفل ہے صاحب دل کی یہ محفل ہے جن کے دل میں تڑپ ہے مدینہ جانے کی جان کے دل میں عشق ہے میرے آقا کا وہ خاموش نہیں ہے مجھے لگنا چاہیے پیش کرتا ہوں ملازف میں کفن ملہ نہیں ہوتا مدینے کی مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ وہاں کی خاک ملنے سے بدن ملنے سے ہوتا وہاں کی بدن ملنے سے ہوتا مدینے کی زمین کا ایک ایک ذرہ ہے پاکیزہ وہاں کی خاک ملنے سے بدن ملنے سے ملنے ہوتا بدن ملنے ہوتا اگر ایمہ سلامت ہے تو من ملنے ہوتا دوستو یہ ایک شیر بچہ ہے اس میں اور وہ شیر صرف میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں ڈائز پر بیٹھے مہمانوں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں شاعروں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ ہندوستان کا ہر وہ شخص جس کو حق ہے ہندوستان میں رہنے کا وہ یہ بول سکتا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں اور اگر میں نے وہ بات کہتی ہو جو تمہارے ذہن و دل میں ہے تو میری آواز میں آواز ملائے ہر وہ شخص جس محفیل میں بیٹھا ہے پیش کرتا ہوں ملحاد ہوں کفن ملہ نہیں ہوتا ہمارے ملک کے رہب ہمارے ملک کے رہب ہمارے ملک کے رہب نشے میں چور رہتے ہیں ہمارے ملک کے رہب ہمارے ملک کے رہب نشے میں چور رہتے ہیں اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن مینہ نہیں ارے با 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 ارے الطاف بھائی ارز یا بھائی ارز زورداد تعلیہ بجائیں اگر الطاف زیاس کو سننا چاہتے ہیں میرے پاس کچھ فرمائش ہیں وہ بھی پوری کریں گے اور میری بھی ایک فرمائش ہے کہ وہ دم دیا ہو جی میں پڑھتا ہوں مجھے مجھے تعلیہ بجا کے اجازت دیں میں وہ نظر پڑھ جب تک آپ چاہیں گے الطاف زیاس آپ کو سنائیں گے اور آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے میں پڑھتا ہوں لیکن دوستو جس شدت سے آپ نے فرمائش کی ہے اسی محبت سے اگر یہ نظم آپ نے سن لی تو شاید یہ مشاعرے کی کامیابی کا ایک حصہ ہوگا میں پیش کرتا ہوں بھائی مجیب میں یہ نظم پڑھنے جا رہا ہوں شاید آپ آج تک آپ کے اس ریکارڈ میں یہ نظم نہیں ہے جو آج آپ کوریج کر رہے ہیں پورا ہندوستان دنیا اس کو سنے گی دیکھے گی پیش کرتا ہوں بھائی سنے سن بھائی سب سے یلگ اور سب سے یلگ اور سب سے یلگ ہو اس کی پہچان سجاد ہندوستان سجاد ہندوستان آپ کیا پاکستان سے آئے کیا کیا افغانستان سے آئے شریک ہو جائیں آپ سب بھی ہاں جاپان کے بھی لوگ لگ رہے سب سے یلگ اور دیکھیں یہ جو مصرہ ہے میں تب تک دھوراتا رہوں گا جب تک آپ خاموش رہیں گے دوسرا مصرہ پڑھ ہی نہیں سکتا میں اس ماحول میں پڑھتا ہوں سب سے الگ اور سب سے یلگ اور سب سے یلگ اور سب سے یلگ کی ہو اس کی پہچان سجاد ہندوستان سجاد ہندوستان سجاد ہندوستان آؤ تی رنگ پر ہم کر دے آؤ تی رنگ پر ہم کر دے تن من دن قربان سجاد ہندوستان سجاد ہندوستان سجاد کیا کہنے بابا ہندوستان سجاد ہندوستان اپنے دیش کا کونہ کونہ کیا کہنے بابا اپنے دیش کا کونہ کونہ جنت کا گہوارا ہے بابا اپنے دیش کا کونہ کونہ اپنے دیش کا کونہ کونہ جنت کا گہوارا ہے کتنا پیارا پیارا ہے کتنا پیارا پیارا ہے اپنے دیش کا کونہ کونہ جنت کا گہوارا ہے کتنا پیارا پیارا ہے آؤ مل کر فخر سے بولے بھارت دیش ہمارا ہے کتنا پیارا پیارا ہے کتنا پیارا پیارا ہے بدنصیب ہے جو کہتے ہیں بدنصیب ہے جو جاتے ہیں امریکہ جاپان سجادو ہندوستان سجادو ہندوستان سجادو ہندوستان نانک نہرو اور تلکٹے گورنیند گوائی ہے تب آزادی پائی ہے نانک نہرو اور تلکٹے گورنیند گوائی ہے باپو گاندی نے اپنے سینے پر گولی کھائی ہے تب آزادی پائی ہے بھگت سنگھ نے ہس کر اپنے بھگت سنگھ نے ہس کر اپنے وطن پہ دے دی جان سجادو ہندوستان بھگت سنگھ نے ہس کر اپنے وطن پہ دے دی جان سجادو ہندوستان سجادو ہندوستان کیا کہنے اور دوستو اب آئیے ان جیالوں ان شہیدوں کا ذکر کریں جو آزادی کی لائی میں صفحہ اول میں تھے جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جن کو بھلا دیا گیا اگر آپ کو یاد آ جائیں وہ لوگ اور آپ کے دل میں محبت آ جائے تو میں قسم دیتا ہوں ایک ایک ہاتھ کو ایک ایک زبان کو کہ وہ چپ نہ رہے وہ اپنے ہاتھ بلند کیے بغیر یہاں سے نہ جائے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور دوستو مائک پر آ کر یہ کہا جاتا ہے شاعر ہو مقرر ہو قاری ہو وہ یہ کہتا ہے آ کر کہ آزادی کی لڑائی میں ہمارا بھی حصہ ہے ہمارا بھی حصہ نہیں ہے دوستو ہمارا ہی حصہ ہے آزادی کی لڑائی میں صرف ہمارا ہی حصہ ہے ورنہ اگر ایماندار ہیں سچے ہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھنے تاریخ لکھنے والوں نے لکھ دیا کس کا حصہ تھا کون غدار تھا کون وفادار تھا ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں اگر کوئی بھی ہاتھ کوئی بھی شخص خاموش رہا تو مجھے اس پر شک ہو جائے گا اور شک یہ ہوگا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں ان میں سے ہے جنہوں نے ہمیں فراموش کیا ہے سجادو ہندوستان سجادو ہندوستان مولانا آزاد زفر جوہر نے کشتے اٹھایا ہے مولانا آزاد زفر جوہر نے کشتے اٹھایا ہے دیش کو اپنے بچایا ہے مولانا آزاد زفر جوہر نے کشتے اٹھایا ہے شہید عبد الحمید نے دشمن کا ٹینکے اڑایا ہے دیش کو اپنے بچایا ہے آزادی کا پہلا مجاہد آزادی کا پہلا مجاہد آزادی کا پہلا مجاہد ہے ٹیپو سلطان سجادو ہندوستان آزادی کا پہلا مجاہد